بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ہماری پینچن سے ریلیٹڈ یعنی کہ فیملی پینچن یعنی اگر پینچنر کی دیت ہو جاتی ہے تو فیملی کو کتنی پینچن ملے گی کے پی کے گورمنٹ نے نومبر دوہزار اکیس میں امینڈمنٹ کر دی ہیں اب جو پینچنر اگر ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ پینچن لے رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو بھی اتنی ہی پینچن ملے گی جتنی وہ پینچنر خود لے رہا تھا یہ بہت بڑی امینڈمنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ پینچن ملے گی ان کے فیملی میمبرز کو بھی لیکن اس کے علاوہ فیڈل گورمنٹ کی اگر بات کریں تو فیڈل گورمنٹ میں یہ رول ہے کہ اگر پینچنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو سیونٹی پرسنٹ پینچن دی جاتی ہے یعنی اگر دس ہزار روپے پینچن تھی تو پینچنر کی ڈیتھ کے بعد ان کو سات ہزار روپے دی جائے گی لیکن کچھ صوبوں میں ایسے ہے کہ پنیتر پرسنٹ کا رول ہے کہ پینچنر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملی کو سیونٹی فائی پرسنٹ یعنی اگر دس ہزار پینچن ہے تو ان کو سات ہزار پانس روپے دی جائے گی لیکن فیڈرل میں یہ سیونٹی پرسنٹ ہے اگر پینشنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی فیملی کو سات ہزار روپے اگر دس ہزار پینشن ہے تو سات ہزار روپے ملتی ہے لیکن کے پی کے گورمنٹ نے ہنڈر پرسنٹ کر دی ہے فیملی پینشنر کو بھی پینشن ہنڈر پرسنٹ دی جائے گی یعنی اگر دس ہزار روپے تھی تو دس ہزار اگر پندرہ ہزار تھی تو فیملی کو بھی پندرہ ہزار روپیہ پینچن دی جائے گی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کے پی کے گورمنٹ کا خیبر پختونخواہ کا یہ پینچن کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے رولز اور ریگولیشنز کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پوری پلیلیسٹ بنائی ہے میں نے رولز کے حوالے سے نوٹیفکیشن سے نیوز آپ کا کوئی قویشن ہو آپ کو اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہو تو لازمی کمنٹ کیجئے گا اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا تاکہ تمام جو ہمارے بزرگ پینچنرز ہیں ان کی مدد ہو سکے ان کے نالیج میں اضافہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ